السلام علیکم دوستو ہم اپنی گفتوگو آگے بڑھائیں گے پہلے یہ ویڈیو دوستو آپ نے ویڈیو دیکھی زلفقار مرزا کے جس کے پردادا جورجیا سے بحیثت غلام لائے گئے اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ لانڈوں کو کیوں دیا جاتا تھا بادشاہوں کے پاس تو ان کو دیا گیا تالپوروں کے لیے وہ شخص جو ہے مہاجروں پر ظلم کرتا رہا اس کی بیوی آج وفاقی حکومت کی سب سے اہم وزارت بین السبائی وزارت کی وہ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ تصویر میں وزیر اور سانسات عزیر بلوچ جو عمران خان صاحب کے ساتھ تصویر میں موجود ہے آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ عزیر بلوچ کون ہے یہ ایرانی بلوچ ہے اس کا باپ ایران میں پیدا ہوا غلط کاغذات پر یہ پاکستان میں رہا اور پھر واپس ایران جا کر اس نے پاسپورٹ حاصل کیا پاکستان کے حساس معاملات کی ریپورٹ ان کو دی ایسی پی پس پارٹی جی اے سندھ اور مختلف سندھ کے نسل پر جو ہیں وہ انڈیا کی دلالی اور انڈیا کی ایجنٹ بنے ہوئے بہت عرصے سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ بلوچ ایران کا بے غیرتی کے ساتھ اس کراچی کی زمین کو اپنی زمین کہہ سکتا ہے اور اس ملک کے بنانے والوں جنہوں نے زمینوں کا تبادلہ کیا جو کہ تبادلے کی زمینوں کے تحت یہاں پر آئے مطرو کا سندھ کے مالک ہیں وہ اتنے احمق ہیں کہ وہ جب بھی ان پر ظلم ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پیسلی ہوتا ہے کہ ہم حاجر ہیں اور یہ لوگ فرزند زمین ہیں اب میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے تحت دیکھو یہ شخص جو ہے نا یہ دہشتگرد یہ فرزند زمین نہیں ہے تم ہو فرزند زمین مگر تمہارے ذہنوں کو مفلوچ کر دیا گیا ہے تم بے وقوف لوگ ہو میں مزید سخت الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ظلم ہونے کا فرزندی زمین سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ سیاسی دعو پیج ہے اپنا وزن بڑھاؤ خود کو مطرو کا سندھ کا فرزند کہو چونکہ تم ہو تبادلے کی زمین کی بنیاد پر یہ تمہاری زمین ہے اس عزیر بلوچ کی نہیں ہے یہ ظلفقار مرزا کی نہیں ہے یہ تو بن بلائے مہمان ہیں تم ہو وارث زمین کے مگر وہ چھین لی گئی ہے زمین تم اس زمین کی بھی بات نہیں کرتے اور اس کے چھینے جانے کی تو بات کرتے ہی نہیں ہو یاد رکھو صوبہ مانگتے ہو اس زمین کی بنیاد پر مانگو جب کچھ لکھتے ہو تو اس زمین کی بنیاد پر کرو اور وہ تمہاری تبادلے کی زمین ہے مطرو کا سندھ جس کے تم والی وارث ہو جو انٹرنیشنل مہائدے کے تحت ہے جو پاکستان کے آئین کے تحت ہے اور اخلاقی شرعی ہر لحاظ سے تمہاری زمین ہے اور تم فرزند زمین ہو اور اس کا احساس پورے پاکستان کو کرنا ہوگا عمران خان صاحب کو بھی کرنا ہوگا وفاقی اداروں کو بھی کرنا ہوگا اگر آپ نے مہاجروں کو اسی طریقے سے دیوار سے لگانے کی کوشش کی جو آپ کر رہے ہیں مستقل ستر سال گزر چکے یہ ملک برباد ہی ہوتا رہے گا کراچی کو آپ نے نوچنے کا عمل جاری رکھا یہ ملک برباد ہوگا ظلم جو ہے کتنا بھی کر لو آخر میں مٹ جاتا ہے منزل کے لیے جنہوں نے سفر طے کیا تھا جنہوں نے قربانیاں دیتی منزل انہی کی ہونی چاہیے نہ کہ ایرانی بلوچ جورجیا سے آئے وے لانڈوں کی اولادیں یا کوئی اور تو یہ بڑی سیدھی سی بات ہے اس پہ عمل ہونا چاہیے